اسلام علیکم کیا آپ ڈالمن مال کراچی سے شاپنگ کرتے ہیں وہاں شاپنگ کر کے آپ کو بہت مزہ آتا ہے وہاں کے برینڈز آپ کو بہت پسند ہیں اور وہاں آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا کر ایک سیکیور انوائرمنٹ فیل کرتے ہیں تو آپ کو خوش خبری دیتی ہوں کہ آپ بحریہ ڈان کراچی میں یہ سارے چیزیں آپ انجوائے کر سکتے ہیں میں بات کر رہے ہوں مال آف جنہ بحریہ ڈان کراچی کی یہ کمبائن پروجیکٹ ہے جی ایم اور ایس کیو بیلڈرز کا جی ایم اور ایس کیو دونوں بیلڈرز ہی کسی بھی تاروف کے مہتاج نہیں ہیں بہریہ ڈان کراچی میں بے تہاشا مطلب پندرہ بندرہ بیس بیس پروجیکٹ یہ آلرڈی لانچ کر چکے ہیں بہت سارے پروجیکٹ ان کے ڈیلیور ہو چکے ہیں تو ان دونوں نے یہ کمبائن پروجیکٹ بنایا ہے مال آف جنہ کے نام سے جو کہ مین جنہ ایم نیو پر لوکیٹڈ ہے مال آف جنہ کے اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو بہریہ ڈان کراچی کے مین گیٹ سے جب آپ مین جنہ ایم نیو کی طرف آتے ہیں اور پھر وہاں سے ہسپنیل کی طرف جاتے ہیں تو تھیم پارک بلکل سامنے یہ کارنر کا پلوٹ ہے جہاں مال آف جنہ بننے جا رہا ہے یہ بہت ہی پرائم لوکیشن ہے کیونکہ بہریہ ڈان کراچی کا کوئی بھی ایسا کسٹومر نہیں ہے جس نے تھیم پارک قوزٹ نہ کیا ہو یا بہریہ کا ہسپیٹل نہ دیکھا ہو تو یہ ایک ایسی لوکیشن ہے جو کہ مین جنہ ایم نیو فیسنگ بھی ہے ہسپیٹل فیسنگ بھی ہے اور تھیم پارک فیسنگ بھی ہے جیسے کہ پروجیکٹ کی فرنٹ ٹیلیویشن آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ کتنا شاندار شاپنگ مال ہے جو کہ بہریہ ڈان کراچی میں بننے چاہ رہا ہے اس میں بہت سارے برینڈز کی اویلیبیلیٹی ہے مطلب جتنی بھی اس کے گراؤن فروے پر شاپس موجود ہیں وہ تمام برینڈز کے لیے رکھی گئی ہیں اور بہت سارے برینڈز نے ان سے آلرہیڈی رابطہ کیا ہوا ہے تو جتنے بھی برینڈز کی شاپ کھلیں گی وہ یہاں پر کھلیں گی پھر اگر میں بات کروں تو یہاں پر شاپس کے ساتھ اپارٹمنٹس کی بھی اویلیبیلیٹی موجود ہے پھر سیم بیلڈنگ میں رہتے ہوئے اس بیلڈر نے بہری ڈان کراچی میں جتنی بھی امنیٹیز موجود ہیں اس پروجیکٹ میں وہ تمام لاکر رکھتی ہیں اگر میں آپ کو تھوڑی سی اگزیمپل دوں تو اس کے سیون سور پر بہت ساری امنیٹیز موجود ہیں چلڈرن پلے ایریا میل اینڈ فیمیل جمنیزیم کمیونیٹی ہال سویمنگ پول کلب ہاؤس اور ساتھے ساتھ واک ویز ہیں جہاں آپ اپنی شام انجوائے کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ کی کچھ مزید ڈیٹیلز اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ گراؤن پلس تھرٹی کا پروجیکٹ ہے جس میں آپ کو لور گراؤن گراؤن پرسٹ اور سیکنڈ فلور پر شاپس ملتی ہیں تھرڈ فلور پر آپ کو اس کا فوڈکورٹ ملتا ہے اس کے بعد 4 سے 6 فلور تک بیلڈرنس میں پارکنگ دی ہے یعنی آپ کی اپنی بیلڈن کی پارکنگ موجود ہوگی اس کے بعد 7 فلور ریکریشنل فلور ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر کافی ساری ایمنیٹیز موجود ہیں پھر اس کے بعد 8 سے لے کر 29 فلور تک آپ کو یہاں پر اپارٹمنٹس ملتے ہیں جس میں آپ کو 2 بیڈ 3 بیڈ اور 4 بیڈ کی اویلیبیلیٹیز مل جاتی ہیں آپ سوچ رہوں گے میں اس پروجیکٹ کو اتنا خاص کیوں کہہ رہے ہوں اس کو خاص کہنے کی وجہ اس کی لوکیشن ہے اس کی لوکیشن ہر حساب سے ایک آئیڈیل لوکیشن ہے مطلب آپ بہریڈ آن کراچی میں جیسے ہی انٹر ہوں گے تو اس کی ویڈی بہت پرومننٹ ہے آپ بھلے ڈینزو کی طرف سے آ رہے ہیں آپ بہریڈ آن کراچی سے واپس جا رہے ہیں یا پھر آپ انٹر ہوئے ہیں آپ کو یہی پروجیکٹ دکھنے مارا ہے کیونکہ یہ 3 سائٹ کارنر پلوٹ ہے اور اس کو خاص کہنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس میں شاپ سائزز جو بلڈر نے دیئے ہیں وہ کافی سپیشیس سائزز ہیں جتنے میں نے جیسے مثال دی تھی آپ کو سٹارٹ میں ڈالمن مال کی کراچی میں جتنی وہاں پر شاپ ہیں مطلب کوئی بھی چھوٹی شاپ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر سب برینڈ آئیں گے تو دو آزار تین آزار سکر فٹ کی شاپس ہیں یہاں پر سارے برینڈز کے لیے تو کامیاب ہونے والا ہے یہ پروجیک بہریہ ڈاؤن کراچی میں اگر آپ اس پروجیک کی مزید ڈیٹیلز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیوئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ بروشر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری ویب سائٹ سے جا کر اس کا بروشر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ